لوگ سبھات جناف کے پہلے مرحلے میں نومینیشن کا آخری دن اور سماجبادی پارٹی کے اندار آخری وقت تاک امیدواروں کو لے کر اٹھا پٹک کنفیوزن اتنا کہ مرادباد اور رامپور سیٹ سے دو دو امیدواروں نے پرچا داخل کر دیا مرادباد سیٹ سے ڈاکٹر ایسٹی حسن نے سماجبادی پارٹی کی اور سے منگل کو نومینیشن داخل کر دیا تھا لیکن آخری دن ناظم خان کے قریبی روچی ویرہ نے سماجبادی پارٹی کے سمبل پر پرچا بھرا تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا لیکن ٹویسٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا نومینیشن داخل کرنے کے آخری دن معاملہ اُلٹ گیا ایسٹی حسن کا ٹکٹ کٹ گیا ان کے پاس پارٹی کا سمبل نہیں تھا سمبل کے ساتھ نومینیشن کرنے والی روچی ویرہ سماجبادی پارٹی کی امیدوار بنا دی گئی ایسٹی حسن جی کے دوارہ پہلے نامگن کیا گیا تھا اور فارم ایوی بھی جمع کیا گیا تھا لیکن آج روچی ویرہ جی کے دوارہ نامگن کیا گیا انہوں نے اس میں فارم ایوی جمع کیا ہے اس میں ایسٹی حسن کے جو پہلے فارم ایوی جمع کیا تھا کندیست کرتے ہوئے ہمارے پاس فارم ایوی آیا ہے ایک طرف منادبات دوسری طرف جامپور لوگصفہ سیٹ بھی اکھیلیش کے گلے کی پھاس پن گئی ہے عظم خان کی بات کو در کنار کر اکھیلیش یادب نے مولانا محب اللہ ندوی کو میدوار بنایا چارٹڈ پلین سے ان کے لیے پارٹی کا سمبل بھیجا گیا ندویان انفانن میں پچا داخل کرنے رامپور پہنچے لیکن ٹویسٹ یہیں ختم نہیں ہوا عظم خان کے قریبی عاصم راجہ نے بھی رامپور سے نماغن داخل کر دیا عاصم راجہ کے بغاوتی تیور سماجبادی پارٹی پر ہی بھاری پٹے دکھائی دے رہے ہیں چناوی جنگ میں مخالفین سے دو دو ہاتھ کرنے اتری سماجبادی پارٹی اپنے ہی گھر میں کلہے سے پریشان ہو رہی ہے یہ گھرے لوگ ہمسان لوگ سبھات چناو میں سماجبادی پارٹی پر بھاری پڑ سکتا ہے گیورو رپورٹ سلام ٹی وی